موجود ہے کراچی ائرپورٹ پہ میری پریس کانفرنس کی جس جہاز سے میں نے ٹریول کیا ہے وہ موجود ہے اس کا آپ کو بوڈی کارڈ مل جائے گا میں فیزیکلی یہاں موجود ہی نہیں ہوں اور مجھ پر ایک من گھڑت مقدمہ دج کر دیا گیا بہرحال اس کو فیز کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کریں گے میں شکر گزار ہوں جائے سبانکار کہ انہوں نے آج مجھے بیلٹ کرانٹ کر دی ہیں تاریخیں دے دی ہیں اور انشاءاللہ اگلی تاریخ میں علی بخاری صاحب جرہ کریں گے اور حقائق ان کی خدمت میں پیش کریں گے دوسری بات جو مجھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں بجٹ پر ایک بحث چلی ہوئی ہے اور سیاستدانوں کو چھوڑیے جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ بجٹ کو تقریباً مسترد کر چکی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمسوں کا گورک دندہ ہے اور جھوٹ کا بلندہ ہے حقائق کے بلکس ہے جو انہوں نے ریونیو لیول دیا ہے جو اپنا ایکسپینڈیچر لیول دیا ہے جو فسکل ڈیفیسٹ کا انہوں نے ایک اندازہ دیا ہے جو جی ڈی پی گروت کا ان کی جو اسٹیمیٹ ہے وہ ان کے اپنے ماہرین اس چیز پر جو ہیں جو معاشی ماہرین ہیں وہ متفق نہیں ہے حیران ہوں گے آپ کہ ہماری وزیر مملکت آئیشہ غون صاحبہ بہت قابل ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں ان کی اپنے شہر نامدار جو ہیں وہ ان کے دیئے ہوئے فگر سے متفق نہیں ہیں ان کے بقول میں آج ہی سن رہا تھا انہیں کہ یہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے برقس ہے ایمنسٹی کی بات جو انہیں کی ہے آئی ایم ایف نے ان کو منع کیا تھا یہ نہ کیجئے بہرحال یہ ایک بحث چلی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ قوم معاشی استراب کی کیفیت میں ہے اور ہمارے حکمران اس وقت دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لی نون اس وقت ایک محاضرائی کی کیفیت میں ہے چیئرمن نادرہ کی اپوائنٹمنٹ پر اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپوائنٹمنٹ پر کھینچا تانی چل رہی ہے سرح آپ حکومت کی ترجیات کا ملاحظہ کیجئے ایک طرف قوم معاشی بہران کا شکار ہے اور ڈیفولٹ کے خدشات ہیں اور دوسری طرف میرے ملک کے وزیر آزم اور میرے ملک بلے صوب پنجاب کا وزیر آلہ کیرم بورڈ کھیل رہی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں بہرانو سبر آزما دن ہے آزمائش کے دن ہے اور انشاءاللہ استقامت سے اپنا موقف اور اپنی صفائی پیش کریں گے شکریہ دیکھئے دیکھئے سن لیجئے کیونکہ عدالت میں آیا ہوں بیل کے سلسلے میں آیا ہوں لمبی گفتگو چچ چبان بھی پسند نہیں کریں گے تینکیو تینکیو